موسیقی اس طریقے سے آپ لوگوں نے اچھا انسان بننا ہے ادھر جو ہے وہ اللہ تعالی جل سے جل پوری دنیا میں یہ جو اس وقت آفت ہے اس سے جو ہے سب کا جو ہے چھٹکارہ ملے اور سب لوگ آفیت کے ساتھ اپنے جو بھی زندگی کے روز برا کے معاملات ہیں ان کے لیے جو ہے رجوع کریں نکلیں سکول میں ہوں یونیورسٹریز میں ہوں کالجز میں ہوں جوپ میں ہوں کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اس ٹائم کو اپنے گھروں میں گزار کر اس کے بارے میں ہم اب مزید بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں جو ہے بریک کے بعد جوائن کیا ہے ماروخ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہوسٹ ہیں جی ایک نیجی ٹی وی چینل کی اور ان سے پوچھیں گے میڈیا کے رول کے حوالے سے اور میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے اور مزید کیا کرنا چاہیے اور ان کا اپنے رول کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے سب سے پہلے تو ویلکم ماروخ ان آور شو اور آج جو ہے بتائیے کہ کس طریقے سے اس وقت آپ ماشاءاللہ سے ہوسٹنگ کرتی ہیں ایک نیجی چینل میں تو کیا رول پلے کر رہا ہے اس وقت میڈیا دیکھیں میڈیا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے کسی بھی سٹیٹ کا یہ فورتھ پلر ہے میڈیا تو میڈیا نے ہی سارے پیغام جو ہیں دینے ہیں ایک ایک بندے کچھ آکے نہیں بتا سکتے میڈیا ہی ہے جو میسز کو آکے انفارم کرے گا کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے ہمیں کس طرح سے پرکوشنری مہیر لینے ہیں اور مطلب یہ اچھی بات ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ پینک نہیں کریئٹ کر رہا وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ کو خیال رکھنا ہے آپ کو یہی پرکوشنری مہیر لینے ہیں لیکن وہ مسلسل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پینک نہیں ہونا اگر آپ پینک ہوں گے تو مسئلہ خراب ہوگا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ آپ میڈیا پرسنز جو ہیں کسی بھی شو میں ڈاکٹرز کی بہت ان کو سر آ رہے ہیں ان کو سیلیوٹ دے رہے ہیں پولیس کو اتنا زیادہ سر آیا جا رہا ہے حالانکہ ہمارے ہاں پر ایک بہت نیگٹیو اس میں لے کے جاتے تھے لیکن ماشاءاللہ سے پولیس اتنا اچھا رول پلے کر رہی ہے اور میڈیا اس چیز کو ہائی لیک بھی کر رہا ہے تو عبیس تھی میں تو یہ کہوں گے کہ ماشاءاللہ سے ہمارا میڈیا پولیس کی آپ نے بات کیا بات کریں گے پولیس کو ہائی لٹ کیوں کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں پولیس اس وقت ایسا ایک رول پلے کر رہی ہے کہ ان کے پاس پروپر کٹس نہیں ہیں پروپر چیزیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ روڈز پر کھڑے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں مطلب مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے وہ دیکھ کے کہ لوگ جو ہیں ابھی بھی چیزوں کو بہت فنی لے رہے ہیں اس چیز کو بھی مزاق میں لیا جا رہا ہے جو ہے آپ سے گورنمنٹ اپیل کر رہی ہے آپ سے پولیس اپیل کر رہی ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں just stay at your home آپ گھر سے نہ نکلیں غیر ضروری نہ نکلیں لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے they're still thinking کہ نہیں it's just a thing گزر جائے گی it will pass کوئی مسئلہ نہیں ہے سب چیزیں خیر خیریت سو جائیں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب لوگوں کو serious ہو جانا چاہیے وقت آ چکا وہ ہے serious ہونے کا کیونکہ اگر آپ ابھی بھی نہ ہوئے تو مسئلہ بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا آپ دیکھیں پاکستان میں جو cases ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اگر ابھی بھی نہ خیال رکھا تو ہم کوئی مطلب دور نہیں ہے وہ وقت جب ہم اٹلی اور سپین بغیرہ کوئی چھو جائیں گے ہم انہی کی ہی تگر پر چل رہے ہیں بالکل بہت important بات کر رہی ہیں ماروخ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ اس وقت ایک تو ماروخ نے یہ بات highlight کی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر سیٹسفائے ہیں میڈیا کے رول سے میڈیا کا رول آج کل تو کافی positive چل رہا ہے تو ڈاکٹر سیٹسفائیڈ ہی ہیں بٹ سٹل میں از مطلب ان کی پلیٹ فارم سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز کوشش کریں میڈیا والے کے سارے ڈاکٹرز کو ساری equipment جو ہے وہ ضرور ملے بکوز وہ front line پہ ہم بلکل اس ڈیزیز سے لے کے تو یہ ضرور کوشش کریں لوگوں سے abroad سے agency سے جس طرح سے بھی کوشش کریں کہ ڈاکٹرز کو ساری kits ضرور ملیں اور مطلب وہ جب ٹویٹ کریں تو وہ فلی اور زیادہ جوشٹ اور جذبے کے ساتھ ٹویٹ کر سکیں جانتے ہوئے کہ وہ خود اور ان کی فیملیز بھی safe ہیں وائل پیشنٹس کو ٹویٹ کرتے ہوئے اچھا امریکہ نے آج بی بی سی کی ایک ریپورٹ ہے برطانیہ کی طرف سے کہ اگر مزید اس کو جیسے بھی مارک بھی کہہ رہی کہ سیریس نہ لیا گیا تو مزید شہماتہ کو انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ اور یورپ پورا شہماتہ جو ہے وہ لاکڈاون میں رہ سکتا ہے تو اندر بات یہ ہے کہ جو یو ایس ہے آج کل یو ایس کے confirmed cases زیادہ ہیں اٹلی سے مطلب پچھلے دنوں سے اگر ہم compare کریں نا بکوز ہم لوگ کو daily statistics پتا چلتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ صحیح بات ہے لاکڈاون ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنا لمبہ پرلانگ کرنا پڑے بکوز اٹلی کی جو population ہے وہ بھی پہلے اس کو seriously نہیں لے رہی تھی جیسے کہ ہم لوگوں کی عوام ہے کہ کچھ نہیں ہوتا سب ٹھیک ہے وہ لوگ بھی اس کو بہت casually لے رہے تھے حالانکہ condition بہت serious تھی اور ان کا death rate اتنا زیادہ گیا ہے کہ آپ لوگوں نے I think وہ prime minister کی بھی اس کی speech رہی تھی جس میں وہ اب جارہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں اب ہم اوپر صحیح مدد کے لئے ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے خود بالکل hopes چھوڑ دی ہیں تو یہ صحیح بات ہے اگر لاکڈاون کو serious نہ لیا گیا تو یہ پھیلے گی ہی بیماری اور مطلب ہم لوگوں کو بھی چاہے کہ اس کو ہم seriously لیں پولیس والے اپنا کام کر رہے ہیں that is good اور جیسے کہ مارک نے صحیح بلکل کہا ہے کہ پولیس کا ویسے رول ایک taboo کی طرف جاتا ہے پر آج کل they're working hard تو اس کو appreciate کرنا چاہیے فیلحال اور لوگوں کو جیے کہ گھر میں رہے ہیں ڈاکٹرز کا پولیس والوں کا گروسری سٹورز والوں کا کام آسان کریں گھر میں رہیں lockdown کو appreciate کریں اگر help چاہیے تو help lines پہ call کریں کہ لوگ آپ کو آکے help کر دیں پر آپ کو باہر نہ نکلنا پڑے ورنہ US اور Italy کی طرح ہمارا lockdown بھی prolong سے prolong ہوتا جائے گا زبردست اچھا ماروخ اس وقت time ہے پوری پاکستانی عوام کے ساتھ تمام دنیا میں جہاں بھی لوگ اپنے گھروں میں especially پاکستانی اگر عوام کی بات کریں تو کیا دیکھتی ہیں کہ کتنا اچھا موقع ہے گھروں میں رہ کر parents کی موجودگی میں رہ کر وہ کہتے ہیں سب سے بڑی گوگل آپ کے parents ہے آپ کی mother ہے آپ کی دادی امہ ہے آپ کی نانو ہے سب سے زبردست تو کتنا آپ positive دیکھتی ہیں کہ اگر ہم لوگ اچھے طریقے سے کام کر گئے تو دو ماہ بات تین ماہ بات آفٹر ففٹین ڈیز ہمیں ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں میرا تو اس کے بعد بہت فرم بلیب ہے کہ اگر آپ نے اس وقت کو اچھی طرح سے استعمال کر لیا تو آپ ایک اچھے انسان بن کے ہی نکلیں گے اس لوگ ڈاؤن کے بعد اب یہ بہت کاملی سننے میں آرہا ہے اوف اللہ میں تو بور ہو گیا میں تو بور ہو گئی گھر میں بیٹھے بیٹھے سکول کھل جائے بھئی آپ بور کیسے ہو سکتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کے کام کر رہے ہیں آپ نے سارا وقت سونا ہے اور اپنا فیس بک دیکھنا ہے کہ آپ نے نیٹ فلک سے چیک کرنا ہے تو آپ بور ہوں گے یقیناً بور ہوں گے گھر میں سو پچاس کام کرنے والے ہوتے ہیں ماذا میں بھی ہاؤس وائف میں بھی شادش ہو دا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ گھر میں سارا وقت اگر آپ چھوٹے 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 کام کرنے لگ جائیں تو آپ کو بس اتنے کام کرنے کو تھا آپ کو کبھی بوری تحسوس ہی نہیں ہوتی ہے تو پلیز آپ اس طرح کی باتیں کہہ کے اپنا بھی جو کام کر رہے ہیں ان کا بھی دل برانہ کریں آپ اٹھیں اپنے ماں باب کے ساتھ بیٹھیں تھوڑا وقت گزار رہے ہیں آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ تین ویجے سوکے اٹھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا دن جو ہے آپ نے پانچ ویجے دوبارہ سے سو جانے اور پھر آپ کہیں کہ اوپ بہت ہی بوریت ہو رہی ہے آپ جب اٹھیں گے صبح جلدی اور کام کرنا شروع کریں اپنی بارڈروب صحیح کرنا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے دنوں میں جب آپ سکول کالوجز جاتے تھے یا آفیسز جاتے تھے تو آپ کی بارڈروب خراب ہوئی پڑھیں اب جائے اس دفعہ کہ امہ آپ کے آگے صحیح کریں یا بیوی صحیح کریں دو اٹھیں گے آپ کے پاس وقت ہوگا اور مجھے لگتا ہے جب آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سے آجائیں گی جب آپ کو پتا ہوگا کہ خود اپنے لئے چاہے کیسے بنا لیتے ہیں جب اٹھ کے جائیں آپ کچن میں اپنی پلیٹ رکھنے کے لئے تو اپسے پلیٹ اور باہر میں دو یا تین لوگ ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں میں صرف یہ نہیں کہ ہوں گے کہ سف ماں کر رہی ہوتی ہیں بعض пятیر سف بیٹیاں کر رہے ہوتی ہیں بعض دفعہ سف بیٹیاں کر رہے ہوتی ہیں بعض دفعہ سف باٹھے ہیں تو یہ آپ کو سف بیٹھے ہیں مجھے لگتے ہیں اگر ہم ہمارے ہمارے پیرنٹ بچوں میں بچے کہ اس جب آپ آپ نے سیریس لینا ہے گارمنٹ کی سب باتوں کو آپ نے پولیس نے اگر کوئی آپ کو کوئی بات کہی ہے تو آپ نے اس چیز کو سیریس لینا ہے you don't have to take everything as a joke اس وقت جوک کا ٹائم نہیں ہے حکومت کی طرف سے اس وقت لوگ ڈاون ہوا ہے لوگ ڈاون کا مطلب ہے that we have to be at our home اپنے گھروں میں ہم رہیں گے ہم خام خواب باہر کھیلنے کودنے کے لیے نہیں جائیں گے مجھے لگتا ہے بچوں کو اس عمر میں ہی سکھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ ہمارے اچھے شہری بننے کے جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے گارمنٹ کی سب باتیں مانو اگر یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ابھی بھی دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ جب لوگ ڈاون نہیں ہوا تھا ابھی ہمارے پرائم منسٹر جائیں وہ اپیل کر رہے تھے لوگوں سے کہ پلیز آپ سیلف آئیسولیشن میں چلے جائیں آپ سے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ملکہ اور آپ سیلف آئیسولیشن میں نہیں جا رہے کہ this is wrong on so many levels کہ آپ نے آپ نے پرائم منسٹر کی بات کو اتنا لائٹلی لیا لوگ میں نے دیکھا تھا اس دن اپنی بلی کا کھانا لینے جا رہی تھی بہت ضروری تھے اس وجہ سے مجھے نکلنا تھا کیونکہ آگے آرہا تھا کہ لوگ ڈاون ہو جائے گا اور ونس لوگ ڈاون ہو جاتا تو وہ امپورٹڈ کھانا ہے وہ اسے پھر نہ ملتا تو مجھے اس دن لینے جانا تھا ہم بس گئے ہیں لے کر سیدھا سیدھا گھر آئے ہیں میں نے راستے میں پارک میں دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئیسولیشن کا کیا رہے تھے وہاں دو 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 فوٹ کے فارسلے پر بچے کھیلنے لگے میں صرف بچے نہیں بڑے بڑے جوان لوگ جن کو آفیسے سے ہو چکا ہوا تھا تو وہ کھیل کو کھیل رہے ہیں پارٹی ٹائم چل رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں فوٹبال کھیل رہے ہیں and i was shocked to my core کہ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ سے پرائم منسٹر اپیل کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے بچوں کو کھلا چھوٹ دیا کہ جب بیٹا کھیلو جائے آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا جب آپ سے گارمنٹ آپ کے کوئی اپیل کر رہے گی آپ نے اس کو بہت سیریس لی لینا ہے and if children بلکہ بڑے بھی اس چیز کو جب سیریس لینا شروع ہو جائیں گے تو i feel like کہ ہماری قوم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی we will come out as a better nation as better people اور overall جو ہمارے اندر اتنی نیگٹیوٹیز بھر چکی ہوئے ہیں اب وہ کم ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے بتائے کہ پرائم منسٹر کی بات کو سیریس نہیں لیا گیا کیا یہی وہ ریزن ہے کہ سن میں اب جو ہے اس کا جو کنٹرول ریشو ہے وہ زبردست بہتر ہو گئی ہے بنسبت پنجاب کی دیکھیں یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ this is the reason سن گورنمنٹ مجھے ایکچولی پولٹکس کا اتنا شوق نہیں ہے but سن گورنمنٹ نے جو بھی میجرز لیے لوگوں کے لیے وہ اتنے افیکٹیو ہوئے کہ ان کا ریٹ اب ہم سے کم ہے پنجاب گورنمنٹ پنجاب جو ہے as a province سن سے بہت آگے نکل گیا کیسز میں as of previous two days اور I think وہ اس ورہے صبح because لوگ سیریسلی لے ہی نہیں رہے اس کو ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ ہم نے گھر میں رہنا ہے اور یہ ٹرانس میٹ ہو رہا ہے مطلب مارو کل کل ٹھیک ہے یہ بچے پارک میں نکلے ہوتے ہیں گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں main roads پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو لگ رہے ہیں vacations ہیں party ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا اور سن گورنمنٹ نے جو لوگ ڈاؤن کیا ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور اس کا ہی میجر ریزن ہے کہ ان کی کیسز اب کام ہو رہے ہیں اور پنجاب کے انکریز ہو رہے ہیں اگر ایسی چلتا رہا تو پنجاب کے زیادہ سے زیادہ انکریز ہی ہوں گے لوگ کو سمجھ نہیں آرہا کہ آئیسولیشن میں رہنا کتنا ضروری ہے کیونکہ اگر ٹویٹمنٹ نہیں ہے تو پریکوشن ہے پریکوشن کو فالو کریں تو پھر ٹویٹمنٹ تک بات پہنچے گی ہی نہیں آپ کی اس کو سیریسلی لوگ لیں تاکہ ان کے بچے بھی سیف رہیں وہ خود بھی سیف رہیں یہ بات پرونس کو سمجھ جائے گی تو ہمارے بھی انشاءاللہ کیسز کم ہو جائیں انشاءاللہ جی کیسز ہمارے جی زبدست اور ہو رہی ہیں اچھا ملانی آپ سے پوچھتے ہیں آپ گھر میں رہ کر آپ بتا رہی تھیں کہ میں ایکسرسائز بھی کرتی ہوں اپنے مئن سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے ڈائٹ وغیرہ بھی لیتی ہوں تو کچھ جو ہے وہ ایکسرسائز کے بارے میں بتائیں کہ کون کونسی ایکسرسائز ایسی ہیں کہ جو ہمارے بھی ویورس کروں میں رہ کر کر سکتے ہیں ڈاکٹر بھی کافی رکومنڈ کرتے ہیں ان کو ایکسرسائز جو ہیں وہ ویسی ہی بہت امپورٹنٹ ہے پینڈیمک یا نون پینڈیمک ڈیز کے لیے بھی تو ضرور کرنی چاہیے اب آج کل اس کی سیچویشن ہے کہ لوگ باہر نہیں جا سکتے ووکس پر نہیں جا سکتے پر اب سے بیسک تو ووکی ہے جیسے گھر میں رہ کے آئی بٹ سے کہ ہر گھر میں سیڑھیاں ہوتی ہیں تو سیڑھیوں کا آپ نا اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے اتنی دفعہ دن میں چڑھنی اترنی ہے اپنے نارمل روٹین سے زیادہ بکوز نارمل روٹین کی تو باڈی کو عادت ہوتی ہے اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کو فیکٹ ہوئے گا اس کے علاوہ جیسے سٹریچز ہوتے ہیں یوگا کے کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ گھر میں رہ کے کر سکتے ہیں کسی بھی ایج گروپ کے لئے وہ فیزبل ہیں اس کے لئے آپ کو ایکوپمنٹس وغیرہ بھی نہیں چاہیے ایکوپمنٹس کو ہی نہیں چاہیے تو آپ کو چھوڑی سی جگہ چاہیے وہاں بیٹھیں ایون کیا آپ اپنے بیٹ پر بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں ہاں جی یہ ہوگا ایکسرسائز تو آپ بیٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے زمین پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ بہت زیادہ انرجیٹک فیل کر رہے ہیں سو سو کے تو آپ اٹھ کے کچھ تھوڑا اور اس سے زیادہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے کوئی تھوڑا دانس ہو گیا تھوڑا اروبکس ٹائپ ہو گیا مطلب اگر آپ سیکسی بل ہیں بچپن سے سکول میں سپورٹس وغیرہ کر رہے ہیں تو کوئی چھوڑا جمناسٹکس کی طرف آ جائیں اس طرح کی اتنی سری ایکسرسائز جو بھگیا ہی کسی ایکوپمنٹ کے کر سکتے ہیں آپ بھی کچھ باکسنگ کی کسی اگرہ کرتی ہیں مجھے بہت چھوڑ تھا کیک باکسنگ اور مارسل آرچ سیکھنے کا تو میں نے بھی بس شروع کی تھی سیکھنا اور پھر اس طرح ہو گیا کہ سب کچھ بند ہو گیا تو میں جو میں نے پاس اپنی ورک آؤٹ کی پڑی ہوئی ہیں ویڈیوز میں وہ دیکھ کے پرکٹس کرتی ہوں لیکی ایکوپمنٹ کے باکسنگ سیکھ کے بغیرہ جو جو ہو سکتے ہیں میری کوشش ہوتی کہ وہ بھی آلٹرنیٹ ڈیس پر پرکٹس کر لوں چلنے جی ہمارے بیس ویشیس فور یو کہ آپ پنچ سے ہی ایک چھوڑنا وہ چھوڑ کو ختم کر سکیں اور اس وقت جو ہے کیا کر سکتے ہیں اب آپ کو گھر میں رہنا پڑے گا بیسے بھی آپ کے لئے یہ ایک اچھا چھوڑا ہے کہ آپ جو ہے نا مکس مارشل آرچ دیکھیں باکسنگ وغیرہ ککس وغیرہ کریں اچھا ماروخ یہ وہ اس وقت ٹائم وہ چل رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں رات کو جلدی سونا صبح کو جلدی اٹھنا بریک فاسٹ ٹائم پہ کرنا اپنا لنچ ٹائم پہ کرنا اپنا دینر ٹائم پہ کرنا اور یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم سنتے آتے تھے ایٹیز میں نائنٹیز میں کہ ہمارے پیرنٹس ایسے کرتے تھے ہمارے پیرنٹس ہمیں بتاتے بھی تھے گرینٹ فادر ہمیں بتاتے تھے بیٹا رات کو جیسے ہی عشاء کی ازان ہوتی تھی نماز پڑھنے کے فوراں بعد ہم نے اپنا کھانا کھانا اور ساتھ ہی تھوڑی سی وارک کرنے کے بعد سو جانا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہی ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہتے کہ وہی ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے ان فیکٹ یہ میں ایٹیز میں کیا جاؤں میں تو نائنٹیز کی پیدائش ہوں تو میرے اپنے خرم میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم لوگ رات کا کھانا کھایا وہ آٹھ پجے کا ڈراما دیکھا خبرنامہ سنا اور پھر اس کے بعد ہم سو جاتے تھے زہد ہو گئی دس بجے تک ہم سو گئے اور میں میرا اتفاق ہوا باہر جانے کا تو میں ملیشیا گئی تھی تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ صبح صبح وہاں پہ زندگی شروع ہو جاتی تھی اور سات آٹھ پجے اشاہ کے بعد وہاں پہ آہستہ آہستہ رش ہونا ختم ہو جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ہاں اگر نائٹ لائف ہے تو وہ ہے ادر وائز وہاں پہ جو ہے ختم ہو گیا ٹائنگ جو ہے اب آپ کے جو ہمارے تو یہاں پہ رات بارہ بجے تو ہمارے یہاں پہ رونا کے شروع ہوتی ہیں وہاں پہ وہ دس بجے تک تو بلکل ختم ہوتی ہوتی تھی تو مجھے تو لگر ایسی میں تو دعا کر رہی ہوں کہ ہمارے یہ اس طرح والی چیز ہمارے اندر ڈیویلپ ہو جائے کہ اب جب یہ پینڈم میں ختم ہو لوگ ڈاؤن ختم ہو تو ہماری صبح صبح آٹھ بجے سب کی سب دکانیں کھل جائیں سارے بزار آٹھ بجے کھل جائیں اور ہم جو ہیں رات آٹھ بجے دس بجے تک ہم بند کر دیں تاکہ یہ جو ایک ہمارے اندر لیزینس آت چکی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے ہم بہت لیزی ہو چکے میں ایزا قوم ہمارے ہر کام بہت ڈیلے سے بہت سکون سے ہر چیز لازدے ہم نے کروانی ہے بل لازدے فیس لازدے مطبق ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو چکی بھی ہے کہ تائم پہ چیزیں کرنی چاہیے ہمیں جلدی اٹھنا چاہیے ہم اپنے وقت کا استعمال کرنا ہم بالکل بھول چکے اور مطبق میں میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جن کا یہی حالات ہوتے ہیں یونیورسٹی جس دن ہے اس دن تو صبح صبح اچ جائے میں نے آٹھ بجے لیکن جس دن نہیں ہے اس دن بارہ ایک بجے بھی سو رہی ہوں میں which is wrong مطبق میں بھی یہ غلط کام کر رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اگر ہم نے یہ چیز اب جب دکانیں رات دس بجے بند ہو جائیں گی تو ہمیں پتا ہوگا کہ دس بجے کے بعد نہیں کھلنا اس لئے سات بجے اٹھ کے پھر پانچ بجے نکل جاؤ گھر سے تاکہ یہ والے کام آپ کے کمپلیٹ ہو جائے بزاری جب آپ کے بارہ بجے کھلتے ہیں تو لوگوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ سبب آر بجے اٹھ کے بزار کے لیے نکلیں یا تیار ہو کے بیٹھیں وہ بھی بارہ بجے ایک بجے آرام سے نکلتے ہیں پانچ بجے تک گھر آئیں گے پھر اس کے بعد کھانا بنے گا پھر اس کے بعد کھانا کھایا جائے گا تو وہ دس گیارہ بارہ تو ایسی بچ جائیں گے پتہ ہی نہیں لے گا فیملی ٹائم چل رہا ہوگا پھر ایک دو بجے بیس ٹائم ہے آپ اپنا ٹائم منیجمنٹ بھی آپ اپنی سیکھ سکتے ہیں کون کون سے ٹائم کو کس کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے مطلب جیسے بھی آپ لوگ پہلے بھی بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ٹائم کو مطلب جس سے مارے ذہن میں تھی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اگے میرا وہی یہی میسیج ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں ہم نے بجٹنگ کیسے کرنے ہیں بجٹنگ کیسے کرنے ہیں ہی کر لیں آپ نہیں مطلب سیریسی جیسے ابھی ڈاکٹر شایب نے بتایا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بیٹھے پہ آپ اپنے کوئی آرٹ پروجیکس کر لیں آپ نے گھر کو ڈیکوریٹ کر لیں اگین بوڈ رو اپنی سائی کر لیں آپ کے میں باتا رہی ہوں جیسے آج کل کے دنوں میں میرے بھی جو ہسبرن چل ہے کہ خواتی کتنا گھر میں کام کرتی ہیں الحمدللہ میرے میاں کو تھوڑا سا یہ والا تھا ان کے اندر زیادہ تنگ کرنے والے میاں نہیں ہیں تو وہ جو زیادہ تنگ یعنی کیا آپ کے مطلب ہے کہ میاں تنگ کرتی ہیں کرتے ہیں سب کے کرتے ہیں میں نے اپنے اببا کو بھی دیکھا بیچارے اب کیا کریں ان لوگوں کی زندگی بس بیویوں کے ساتھ ہی سہارے ہی چلتی تھی کہ بس اب اٹھ کے ناشتہ بنا دو اب اٹھ کے یہ کر دو اب یہ کر دو بس ایک ہمارے ہمارے ہم پر رواج ہی ایسے چل چکے میں میں کسی کو بلیم نہیں کروں گی لیکن مجھے لگتے کہ ایسا ٹائم ہے کہ آپ سیکھ سکتے اپنے کام خود کرنا کیونکہ اپنے کام خود کرنا یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے تو آپ سنت کتنی باتیں کرتے ہیں you should learn to do your own work تاکہ آپ کسی کے اوپر بوجھنا منیں اور اگر وہی بات کہ اب گھر میں سب لوگ ہیں اب پہلے جو صبح 9 سے 6 بجے تک گھر سے باہر ہوتے تھے اب وہ 9 سے 6 بھی گھر کے اندار ہیں تب سارا ٹائم بیٹھے ہوئے کھانا کھانا ہے اب یہ کرنا ہے اب وہ کرنا ہے کچن میں برتنوں کا باہر ایک جمع ہو جاتا ہے but I am talking about the women problems but this is true see اب اگر آپ کے گھر کے کوئی میڈ ہے آپ کی امی ہے آپ کی بیوی ہے آپ کی بہن ہے you should work with them اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارا آج کل تو میڈ کا بھی جدا اس کی وکیشن اس کی وکیشن پھر اپنے گھر والوں کو مشکل میں نہ ڈالیں آپ بھی اپنی وکیشن ختم کر رہے اور کچن میں لگ جائے اپنی امی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی گھر میں کام کرتا ہے ماروک کے ساتھ تو بہت زیادہ ٹریجیڈی آپ دیکھیں وہ کتنے گھر کے کام کرتی ہیں اور میں ان کے جی ہسپنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب ریکویسٹ ہے کہ آپ ہاتھ بٹائیں وہ بچاری میرے میاں تو بہت اچھا ہے میں نے ان کو فوراں سے یاد آگیا میں نے جانا ہے میں نے کہ موسٹی میں لوگوں کا دیکھ رہی ہوں کہ وہ فیس بک پر فیمیل گروپ تو وہاں پر دیا ہے سینگ دس اگین اگین دیکھیں افصوص ہو رہے کہہ رہی ہیں صبح اتنے بجے کھانا کھانا ہوتا ہے پھر ہمارا برنچ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوپیر کھانا ہوتا ہے پھر شام کھانا ہوتا ہے پھر رات کھانا ہوتا ہے یہ سارا وقت دن میں کھانا ہی بناتی رہتی یہ یہی کام کر رہی تو مجھے دکھ ہو رہا ان عورتوں کے لئے الحمدلللہ بہت شئی بھی ہیں جو اپنے اس چیز کا خیال کر رہی یہ سمجھیں کہ آپ خیال نہیں ہو رہا تو کسی ایک پر شیئر کر لیں گے بلکل اچھا ایک بڑا ہی سیریس ایشو ہے اس وقت پورے پاکستان میں کہ تھلسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بلڈ نہیں مل رہا ٹرانسپورٹ کی وجہ سے یا اس وقت جو انوائیدمنٹ ایسا ہے کہ لوگ جا نہیں رہے اس کام کے لئے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہی میں نے بھی سنا تھا تھا سیری سیڈ سیڈ ہی اس طرح ہو رہے تو میں سوچ تھی کہ کافی سارے وے آؤٹس ہیں مطلب فور ایک جو تھلسیمیا کلینکس ہیں ایک پیپر پر سٹیٹمنٹ ایشو کر سکتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بندہ آکے ڈونیٹ کریں تو جیسے اگر کوئی آپ کو روکتا ہے پولیس وارا یہ تو آپ اس کو دکھا کے جا سکتے ہیں ڈونیٹ کرنے اس کے علاوہ یہ طریقہ ہے کہ جیسے لیبز ہیں کچھ آپ ان سے بات کریں کالز پر مطلب ہو سکتا ہے کہ ساری سانیٹری میجرز لے کے اور جس میں بلڈ سٹور کرنا ہوتے ساری ایک ایک یہ ہے کہ سب لوگ اس چیز کو سمجھ مل کے کام کریں تو کام پاسبل ہے پاکستان میں تو بالکل نہیں ہوتا بلکہ میں خود تین چار گروپ کی میمبر دوں جس میں لوگ بڑے بڑھ چڑھ کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ یہ ورہ کیس کلوز ہو گیا اس کو بلڈ مل گیا اس کا مطلب ہے کتنا ایفیشنٹی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ای تین کو سفر نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ تھالیسیمیا کیوں یا کسی اور بیماری کے لیو بیماری اگر کرونا ایک نیشنل کاؤز ہے تھالیسیمیا بھی ایک نیشنل کاؤز بلکہ انٹرنیشنل کاؤز بہت لوگ سفر کرتے اور ایک بہت مطلب ایسی بیماری جس میں آپ پیٹی کر سکتے آپ پیٹی کے اوپر آپ کچھ کر نہیں سکتے چاہ کر بھی اگر وہ نہیں ہو رہا تو آپ لیب میں کاؤ کریں ان کو کہ گھر آ کے ہمارے سیمپل یا ہمارے پہلے ڈونیٹ کرتے ہیں تو انسٹیٹیوٹ کے پاس آپ کی ہسٹری تو ہوئے گی زائری سی بات ہیں لیب ہوں ایک بہت ہی سیریس کاؤ ہے اور اس کو بھی ہمیں سیریس لی لی چاہیے کیونکہ بہت تلسیمی کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کی زندگی ہم سب کے ساتھ جڑی ہیں اور وہ ہر وقت منتظر ہیں ہمارے کہ تاکہ ہم آئیں ان کو بلڈ دیں اور وہ مزید اس دنیا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دہاڑی دار ہے یا بہت بلو جو ایوریج ان کی منتظر جنہیں گھر سے نکل اور ان کا گھر چل چل نا اگزاکٹلی تو وہ لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں تو میں بسکلی ڈونیشن سکھٹی کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے کہ وہ کس طرح سے ہم مطبق ہمارا ایک منمم سا پیکج ہے پندرہ سو کا یا ٹھارہ سو کا ہمارا پیکج ہے اور کہ ہم اس کے اندر ایک فیملی کو تقریبا پندرہ سے بیس دن کا راشن انہیں پروائیڈ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ان کا کوئی تھوڑا حالات جو سدھ نے تو جب تک نہیں ہیں ان کے حالات تو ان کے خانے میں مستان او فاک کے نہ ہو کسی کے گھر میں یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے اس میں کوئی شفت نہیں ہے ماشاء اللہ سے ہماری گورنمنٹ جو اپنے بہت ایکٹیو ویس معاملے میں بھی لیکن ہر چیز آپ گورنمنٹ کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے اور جس وقت تک گورنمنٹ نے یہ پروگرام شروع کرنا ہے کہ تب تک وہ لوگ بھوکے رہیں گے آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ نہیں اچھا گورنمنٹ کر دے گی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کا اپنے پرسنل جو لیول پہ اس نے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور مجھے سب زیادہ یہ چیز ہے کہ ہمارا میڈر کلاس طبقہ ہوتی سفید پوش طبقہ ہوتی چونکہ ہاتھ نہیں پھلا پاتا ہمارا دہاری دار طبقہ زیادہ خوددار وہ ہوتی ہیں جو کسی کو بتاتے بھی نہیں ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے اور میرے دل کو پینڈیمک شروع ہوا اور اس وقت پھر چیز کیسز بڑھنے لگ گئے میں اتنے دن ڈپریشن میں چلی گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اگین میں وہی بات کروں گی پوری دنیا سفر کر رہی ہے لیکن ہمارا ملک ایک ثرڈ ویڈ کنٹری ہے پاکستان میں بہت خراب ہو چکے تو اس سب میں ان وہ بچارے جن کے روزگار چلا گیا یا جو نہیں کما پا رہے وہ کیسے کریں گے ہم تو ہم اتنا نواز کہ ہم اپنے مہینے کا یا ڈیر مہینے کا راشن ڈال سکتے اپنے گھر میں آپ ان کا سوچیں جو تنخواہ دار ہیں ان کو پہلی کو ملنی ہے تنخواہ انہوں نے تو راشن ڈالا گا تھا بس وہ ہی ڈالا ہے جب تک پہلی کو پہلی ملے گی جس میں انہوں نے کلکولیٹ رہا ہے اور میں اس معاملے میں یہی کہوں گے کہ الحمدللہ ہم حیثیت قوم اتنے اچھے ہیں اتنا خیال کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم مشکل کی گھڑی میں سا دے دیتے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے وہ دوہزار پانچ کا جو زلزلہ تھا لوگوں نے کیسے ڈونیشنز دین تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے اس جذبے کو قائم رکھے لیکن مسئلہ یہ ہے اس موقع پہ ہم بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ آپ فرنٹ لائن پہ لڑیں آپ اپنے گھر والوں کو اس سکتا پرانچمیٹ کر دیں ایک بہت بڑا مسئلہ پریشانی چل رہی ہے کہ ہم بہر نکر خود کر رہے یا نہ کر تو میں نے تو یہی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں دینا چاہیں آپ ہمیں دیں نہیں تو بہت ساری اور جو کام کریں آپ ان کو دیں جو اپنے لیول پر کام کر سکتے جو اپنے آس پاس کے علاقے میں کام کر سکتے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے میج جاتے ہیں آپ ان کو چھوٹی دے رہے ہیں ان ہی س 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 بہن بھائی مستحق ہوتے ہیں اس لئے کہا جاتا س 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 کا بή س س س س س کیا آپ کیاش دو دیکھیں گے جو لوگ گھر چلاتے ہیں نا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پیسے آئے نا اور پچاس سو ضروریات ہوتی ہے بندگ ہوتا ہے اچھا یہ اس پیسے کو ہم یہاں لگا دیں بعد میں کچھ اور آ جائے گا انشاءاللہ ہم مطلب گھر میں راشن ڈال دیں گے آپ گھر میں راشن نہیں ان کے دنگا دو تاکہ ان کے ذہن سے یہ والی پریشانی ہی نکل جائے اور وہ اس پیسے کو کسی اور ضرورت کی جگہ پہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی اور کو بتاؤں کہ اسے کونسی ضرورت کو پہلے کرنا چاہیے پورا کرنا چاہیے لیکن کھانا بہت ضروری ہے اگر آپ کھائیں گے نہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کا دماغ بھی نہیں چلے گا کچھ جو آپ منٹل آپ کو سٹریس لینے کی بھی کیپیبلیٹی نہیں ہوگی اگر آپ کا پیٹ خالی ہوگا تو مجھے لگتا ہے اس وقت آپ کا پیٹ بھڑنا سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے امپورٹن چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی وجہ سے بار بار ہمارے پروگرام میں اور اس وقت پورے پاکستان میں جو پرائم نیسٹر کی طرف سے انیشیئٹ لیا گیا ہے ٹائگر فورس کا لیکن میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد ٹائگر ہے اور آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کے بھی ترو ہمارے گیسٹ کا مہمانوں کا اور اسی طریقے سے ہمارے وہ تمام ویور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی موٹیویشن کے ساتھ ہیں لیکن ہم ہمیشہ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے ہم نے نہیں نکلنا تاکہ وہ جو اس وقت یہ جو سٹویشن ہے الارمی سٹویشن ہے کرونا وائرس کی اس سے بھی ہم محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی بچائیں لیکن یہ کام بھی کرنا ہے اور ڈاکر سبا اگر یہ ایک دو تین چار ماہ اللہ کرے جل سے جل یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم آنے والے بیس پچی سال کے لیے اپنی یہ دو ماہ کی جو محنت ہے جو ہم کر رہے ہیں بیسیکلی تو دیریک خدا کے ساتھ ہے نا آپ جو بھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ نے ریوارڈ اس کا اللہ تعالی سے لینا ہے کیونکہ اس سے بیسٹ ریوارڈ پوری دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا عجر جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہی دے سکتی ہے تو کیا کہیں گی بیسٹ ٹائم ہے میرا خیال ہے یہ بہت اچھا وقت ہے ریسلیکشن کے لیے اپنی لائف کے اوپر کہ آپ نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا ہے اور جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان کے لیے ایک تو ریپینٹ کریں معافی مانگیں بیکنز جو بھی آپ کا بلیف ہے ای تنگ کہ اللہ تعالی سے خدا سے کے قریب جانے کا یہ بہت اچھا وقت ہے دوسری بات ہے کہ ضرور اچھے کام کریں جس بھی فارم میں آپ کر سکتے ہیں آپ بھی کہ آپ گھر سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں آپ نہیں نکل سکتے تو آپ ادھر ادھر لوگوں کو سجیسٹ کر دیں کسی کو کیش ڈونیٹ کر دیں اور ایسے لوگ ہیں جو فرنٹ پہ نہیں آنا چاہتے کہ ہم نے کچھ کیا یا ہم نے ڈونیٹ کیا ہم چاریٹیبل لوگ ہیں تو دیٹ اس آلسو ویری گوڑ ہے میرا خیال ہے کہ ماروک نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ایک بہت امپورٹن ٹائم ہے کہ اس میں ہم سب کچھ اچھا جو کرنا چاہتے ہیں اپنی لائس کے ساتھ صرف سوچ کے ہم جو پلانز بنانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے چاہے ہم کسی کی ہیلپ ہمیں ضرور کرنے چاہیے جس بھی فارم میں ہم کر سکتے ہیں اور خود بھی ایک اچھا انسان بننا چاہیے بکوز ہر چیز سے پہلے ہیومینٹی آتی ہے اور ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے جنون ہے پر ہیومینٹی کی تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے بکوز ہم سیلفش ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے پروفیشن میں ہے یا کسی بھی اور سیلڈ میں ہے تو ہمیں ضرور کرنے چاہیے اچھا انسان بننا چاہیے بڑا کائنڈ ہونا چاہیے زیادہ لوگوں کے ساتھ بکوز لوگوں کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ ہمیں نقصان کوئی نہیں ہوئے گا ہمیں فائدہ ہی ہوئے گا اندر لانگ رن بکوز ہمارے سارے اچھے کام لکھے جاتے ہیں تو ہمیں اچھائی کی طرف اور زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اس ٹائم میں سپیشلی ٹھیک ہے جیسے میں بار بار ایک بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے رجاز سے بھی یہ کر رہے تھے پرائم نسٹر نے آن لائن جو ایپس متعارف کروائی ہیں ان کا انیشیئٹ لیا ہے کتنا پوزیٹیو دیکھتی ہیں ہمارے پبلک کے لیے کتنا اویر ہو سکتے ہیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایسی ایپ انہوں نے متعارف کروائی ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر سے دو مرتبہ نکلتا ہے تو ہم اس کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ کتنا اچھا انیشیئٹ ہے مجھے لگتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیں ابنا ساری دنیا اتنی ایڈبانس ہو چکی بھی ہے کہ ہمیں بھی حقیقتاً ان ایپس کے اوپر آ جانا چاہیے ابھی پانچ سے چھ سال بعد ہم نے ان چیزوں کی طرف آنا تھا لیکن اس نے ہمیں جلدی لیا رہا ہے ہمیں اس طرف ہمارا یہ شیفٹ آ گیا اور مجھے لگتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اگر ہم لوگ ان لائنز کے اوپر سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بندہ جو دو دفعہ ایک دن میں نکلا ہے کیوں نکلا ہے کیا وجہ آ گئی ہے کیا ضروری کام ہے اگر اس انکارمنٹ اس کو ٹریس کر سکتی ہے تو مجھے تو لگتا ہے بڑی اچھی بات ہے وہ اسے پوچھے کہ ہاں بھائی ہے کوئی کیا مسئلہ ہے جو آپ دن میں دو دفعہ نکل رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر بندہ خامخواہ ہی نکل رہا ہوگا کیا پتا اس کی حقیقتاً کوئی مجبوری ہو لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلا باجہ نکل رہے ہیں فالتو میں نکل رہے ہیں جن کو کوئی مدب گھر میں بیٹھے ہائے ہم تو بور ہو گئے وہی والی بات میں کتنی دفعہ دوہ رہا ہوں لیکن حقیقت ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے ہم گھر بیٹھے میں ہم بور ہو گئے یہ نا ہمارے پیرنٹس والے جو ہے نا جو لائن ہے ان کو بھی یہ والا بہت مسئلہ ہے ان کو ہوتا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے ان کا گھر سے نکلنا کام کرنا کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے کے لئے نکلنا وزرگ حضرات بھی نکلتے ہیں اپنے آپ کو بیزی کرنے کے لئے بیزی کرنے کے لئے آپ بھائیں نہ نکلیں کیونکہ آپ بہت زیادہ اس سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کرونا نے آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو شاید اتنا وہ ایفیکٹ نہ کرے جتنا وہ آپ کو اور آپ کی بائیف کو کر دے گا تو میرا تو دل اس چیز کو سوچ کر ہی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ is at risk a lot of risk کہ ہم بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ شاید اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچائے لیکن یہ حقیقت ہے نا کہ وہ لوگ زیادہ risk پہ ہیں تو اور انہی سے گھر نہیں بیٹھا جا رہا یہ بھی بڑی خالق یہ بھی ایک دائلما چل رہا کہ جو risk پہ ہیں ان سے ہی گھر کے اندر نہیں بیٹھا جا رہا تو ان سے بس گزارش ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں اور سن گورنمنٹ اگر ایسے لوگوں کو ٹریس کر سکتے ہیں تو تھوڑا ان کو ڈرا کے گھر میں بیٹھا ہے بلکل اچھا آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ اس وقت اگر آپ سے پوچھا جائے ماروک میں بہت زیادہ آپ کے فینس ہوں گے اور پوچھنا چاہے گے کہ کس طریقے سے ایک اچھی ہوسٹنگ بنا جا سا ہیتا ہے کوئی فیمیلز آپ سے پوچھتی ہیں تو آپ ان کو اس وقت بیسٹ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس کے انٹرویوز کریں ہاں آپ پیرنٹس کے انٹرویوز آپ گھر میں انٹرویوز کر رہے ہیں واقعی this is true کیونکہ اگر آپ کا کوئی پیشن ہے just work on that work hard on that آپ ٹھیک ہے آپ کو کوئی چینل پیکننگ کر رہا ہے آپ اپنے جو سوشل میڈیا کا آپ کا اکاونٹ اس پر ڈالیں آپ اپنے انٹرویو کریں پروپر طرح سے اس کو حسی مزاگ میں لیں آپ اس کو سیریس کچھن میں جا رہے ہیں تو آج ہم آپ ایک نئی ریسی بھی بتائیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے بارے آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں ان کی باتیں سنیں یہ ایک مسئلہ تھا اب بھئی سب لوگ بزی ہوتے ہیں ہم بچوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے رہے ظاہر ہے مسروفیت تو ہے لیکن یہ کہ اب آپ فری ہیں تو آپ نے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں ان سے باتیں کریں ان سے پوچھیں ان کا بڑی بات ہوتی ہے ماں باپ کے پاس میں اپنی مدر کو کال کروں تو وہ ہم گھنٹا ڈیر گھنٹا بڑی آرام سے بات کر لیتے ہیں دو در کی دو در کی باتیں باتیں ان کے اندر کرنے کو تو آپ بیٹھیں گے تو بڑی باتیں ہوں گے آپ کے امنا باپ کے پاس آپ ان کی سنیں ان کا دن بھی گزرے گا آپ کا دن بھی گزرے گا پھر آپ اس طرح کے کسی شوق مگر آپ کو شوق ہے انکر بن جائیں آپ کو کوکنگ کا شوق ہے تو آپ کوکنگ کریں آپ اس کو ریکارڈ کریں آپ ریسپیز اگر آپ کے کوئی نئی نئی ریسپیز ہیں آپ کو شیئر بھی کر سکتے ہیں لیکن تو لیڈیز کو موقع تو سپیشلی اتنے سارے گروپس ہیں آپ ان گروپس کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر میں نے دیکھا بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اپلوڈ کرتی ہیں اپنی ریکرییشنز جو ہوتی ہیں میکپ کے حوالے سے کوکنگ کے حوالے سے ریسپیز کے حوالے سے ڈرسنگ کے حوالے سے ڈرسنگ کے حوالے سے ہوم ڈیکورڈ کے حوالے سے تو آپ بھی کریں لوگ آپ کو دیکھیں کہ آپ کو سہرائیں گے اور جب لوگ آپ کو سہراتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اور جوش بل بلہ ہو جاتا ہے آپ اس چیز کو اور بھی زیادہ خوشی سے کرتے ہیں آپ کے اندر اور بھی آتا ہے کہ اچھا میں اسے مزید بہتر کروں اور زیادہ سیکھوں تو بڑا اچھا موقع یہ سب کرنے گا بلکہ زبردست اور مرد حضرات ان کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بنائیں اور یہ چیز آپ بنا رہے ہو تو اگر کوئی ڈرسنگ کے حوالے سے ہے تو ہم جو ہے اس کو سیل کریں گے یا اس کو بھی بتا دیں کہ اس طریقے سے اس کی مارکٹ کی جا سکتی ہے اس طریقے سے یہ سیل ہو سکتا ہے بلکہ میلت یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات کو ککنگ کا شوق ہوتا ہے تو اب تو وہ اپنے اس والے جو شوق کو پورا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں اب ہم بھی ککنگ کریں گے گھر میں اور بہت اچھی بات ہے جاہر ہے سارا وقت پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی دیر کے لیے اچھا اب آپ ہی ککنگ کریں گے نہیں بہت اچھی بات ہے جو ککنگ کریں گے میں تو مجھے لگتا ہے کہ مرد حضرات بھی جو ککنگ کرتے ہیں جن کو اچھی کرنی آتی ہے وہ بہت اچھی کرتے ہیں بہت بہت جائے کردار کرتے ہیں میرے ابا بھی کبھی کبھی بناتے ہیں کھانا تو بس وہ حلدی زیادہ ڈال دیتے ہیں لیکن ویسے اچھا کھانا کافی سگر بہو لگ رہی ہے اور کافی زیادہ جو ہے اپنے گھر کے کام کے ماشاءاللہ سے اس ایج میں بڑی موٹیویشن ہے یہ ہماری تمام ینگسر جو ہیں فیمیلز ہیں دیکھیں کپنی زبردست ان کو ہر ایک چیز کا پتا ہے کس طریقے سے منیج کرنا ہے گھر کو کس طریقے سے لے کر چننا ہے اپنے دادا دادی اماں باپ اپنے ہسمنٹ کا کس طریقے سے خیال لگنا ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مدھسر آپ بھی بڑی اچھی کوکنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر گھر کے ماحول میں رچی بسی ہیں اچھا دوشت صاحبہ ینگسر جتنے بھی یہ داکٹرز ہیں کافی زیادہ آپ کو فیڈبک لیتی ہیں آپ ان سے کہ بھئی آج کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا جو میرے گروپس ہیں کلاس کا گروپ ہے یا اس طرح کی جو کلیگ گروپ ہے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ آج مطلب کس طرح کے پیشنٹس آئے کہاں سے آئے تو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں دینڈ او دی دی تاکہ میں بھی پتا ہو کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا فور اگزامپل ایک یہ کیس ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس وائرس کا ایک بڑا میجر جو ہے مطلب ہم لوگوں کو نہیں پتا اور یہ کامن بھی ہے کافی مطلب ہیڈن چیزوں میں سے نہیں ہے کامن بھی ہے اور ڈبلیو ایچو کی ویب سائٹ پہ بھی ہے تو جیسے کہ یہ بات دوسرا یہ کہ جیسے کچھ ہیں ڈاکٹرز مطلب جیسے ان کو پہلے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے تو انہوں نے ویسے بھی پیشنٹس دیکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی بچارے درے ہوئے ہیں ہاسپٹلز ہیں کلینکز ہیں وہاں پر زیادہ لوگوں کو سانٹائزر اور ماسک وغیرہ گلاوز اس طرح کی چیزیں دیں تاکہ لوگ سیف رہیں مطلب کیونکہ مینیفریکچررز آتے تو گورنمنٹ کے انڈر ہی ہیں تو گورنمنٹ ان کو کہہ سکتی ہے کہ اس طرح لوگوں کو ہیلپ کریں اور مطلب اور جس طرح جو میرے اور لائک جانے والے وہ تو کافی ایکسائٹیڈ ہو کہ مطلب فل انتوزیازم کے ساتھ نہ لگے میں پیشنٹس کے ساتھ ان کو ٹویٹ کرنے کیونکہ جو یہ ڈسیز ہیں یہ ٹویٹبل نہیں ہیں پر اس کو ہم اس طرح کنٹول کر سکتے ہیں کہ سٹیبل رکھ سکتے ہیں پیشنٹ کو مطلب جو جو اس کو مسئلے ہیں اس اس مسئلے کو ٹویٹ کیا جا سکتا ہے تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہو گیا اس نے مطلب خدا معاف کرے مرنا ہی ہے مطلب اس کا دو پچھنڈ ریشو ہے ہاں جی اور دوسرا یہ کہ جو یوت ہے اس میں پھر بھی کم ہے اس کمپیٹ ٹو اول پیپل یا ایسے لوگ فر ایکزامپل سموکرز ہیں وہ بہت زیادہ مطلب پرون ہے اس سے مطلب ان کو زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے سموکرز کو ڈیابیٹکس کو ہائپر ٹینشن جن کی ویسی ایمیونیٹی کم ہے اسٹرما کے پیشنٹس اس طرح کے لوگ تو ان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ کیفل رہے جیسے پیشنٹس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسا مریض ہے تو اس سے دور رہیں آپ جب تک یہ ویسے دن نہیں گزر جاتا آپ اس سے دور رہیں زیادہ سی خانسی بھی ہے تو ان سے دور رہیں جب تک آپ کی خانسی خود سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتی بلکل اچھا گھر میں جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں کلورنگ کا سپری وغیرہ بھی کیا جا رہا ہے ہم ہم اپنے ڈیلی اپنے گھر میں ڈیفنیٹی باہر جانا ہوتا ہے مرد حضرات نے چیزیں وغیرہ لینے کے لیے تو جب وہ گھر میں واپر ساتھ سپریے کرتی ہیں انٹرنس پہ ہی بیگ پہ بھی سپریے سکتے ہو مطلب ہارڈ اور ہر پہلے پھولوں سے ہوتا تھا تو فل سپریے کرتی کپڑوں پہ جوتوں پہ بیگ سپریے بھی بلکل انٹرنس پہ ہی اور اس پر کوشش ہوتی کہ یہ ساری چیزیں دھول جائیں مطلب جو اس نے لی ہے کوشش کریں کہ بہر جب جاتے کم سے کم چیزیں لے کے جائیں موبائل ہے تو خالی موبائل پکڑے اس کا cover نہ لے کے جائیں مطلب اس طرح کی چیزیں آپ خود بھی کر سکتے پیسے پس پکڑ لیے اور اور کچھ نہ پکڑے مطلب زیادہ زیادہ چیزیں نہ لے جائیں بہت جو آپ لے کے دیں گے وہ آپ واپس بھی گھر میں لے کے آئیں گے اس طرح کی چیزیں آپ خود ہی کر سکتے ہیں وائیڈ کر لیے لیے اپنی حفاظت خود ہے اپنی اور پوری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے مائن میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم سب کو ان کا خیال بھی رکھنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا بھی ہے اپنے مشکل وقت میں سلفش نہ ہو جائیں ویسے تو الحمدلللہ نہیں ہیں ابھی لوگ بہت آگے آرہے ہیں لیکن پھر بہت سے لوگ ہیں جو خیال رکھیں کہ کوئی بھوکا نہ سو اپنا خیال رکھیں اکیلے رہیں آئیسولیشن میں رہیں لیکن دوسروں کا خیال رکھیں ہر نوالے کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ کسی نے کھایا کھایا جائیں آفر میں یہ کہنا چاہوں کہ میں بہت سانگ فل ہوں اس اپرچونیٹی کے لئے کہ میں یہ ہوں اور میں مطلب یہ کہنا چاہوں گی لوگ کو کہ پلیز یہ ٹف ٹائم ہے مشکل وقت گزر جائے گا ٹائم کے اچھ بات ہوتی کہ گزر جاتا جیسا مرضی ہو تو اس کو سوچ سمجھ ہمارے پلیٹ فارم کے میڈیا کے پلیٹ فارم کے سیکھا ہے ماروخ آپ شکریہ اور جس قدر آج آپ نے بتایا کہ موٹیویٹ کیا ہمارے ویورز کو کہ جناب ہر لکمے کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ہمارے ساتھ والے ہمارے عزیز و کارم نے کس نے کھایا ہے کہ ایک کر کے آئے ہوں تو اصحابی رسول نے ارس احتیاط علاج سے بہتر ہے and I enjoy the days just like me